سال 1837 مارچ کا مہینہ بسند بیتے مہینہ ہو چکا ہے لیکن لاہور کی دھرتی لال پیلی ہوئی جا رہی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتر نونیحال سنگھ کی شادی ہے موقع شادی کا ہے لیکن جب آپ گدی پر بیٹھے ہو تو ہر موقع پولٹک سے تاری ہوئی جاتا ہے پورے پنجاب سے سکھ سنہ کو لاہور بلائے گیا ہے خاص مہمان کے سامنے شکتی پردرشن کے لیے انگریز بہت دورائے ہیں کیونکہ یہاں مہاراجہ کے خاص نیمنترن پر اتنا ہی نہیں کابل سے امیر دوست محمد خان کو بھی نیوتا بھیجا گیا ہے پورا لاہور سجایا گیا ہے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن پھر بھی ایک کمی سی ہے سکھ سنہ کے کمانڈر باغ مار حری سنگھ نلوہ انہیں امرت سر میں ہونا تھا لیکن این موقع پر ان کے طویت خراب ہو گئی سو وہ نہیں آ پائے کچھ روز میں پتا چلا کہ اصلی وجہ کچھ اور ہے لاہور میں مہمان نوازی کا لفت اٹھا رہے دوست محمد نے پیچھے سے پوری بارات بھی بیجی ہے ان کے پانچ بیٹے کابل سے پوری فوج لے کر جمرود یعنی افغانستان کی بارڈر تک آپ پہنچے ہیں پچیس ہزار کی افغان فوج سے پوری طرح جمرود کے قلعے کو گھیر لیا گیا ہے دوست محمد کا فرمان ہے کہ پنجاب کے باغوں کو سکھوں سے خالی کرنا ہے لیکن منزل کے بیچ میں کھڑا ہے ایک انسان نمستے میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ تاریخ کے آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو سنائیں گے کہانی ہری سنگھ نلوہ کی آج کے دن یعنی 28 اپریل 1791 کو گجرہ مالا میں ہری سنگھ نلوہ کا جن ہوا تھا شروعات سے پہلے آپ کو بتانے گی اس اپیسوڈ کے ساجیدار بھی ہیں کوکو ایف 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 چولائی ہیں لیلن ٹاپ کی درشبوں کے لیے خاص آفر کوکو ایف 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 کا پریمیم سبسکرپشن اگر آپ لینا چاہتے ہیں پہلے پانچ سو لوگوں میں سے ایک ہوتے ہیں تو پچاس فیصد کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اس کے لئے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا لیلن ٹاپ 50 یہ کوڈ اس اپ پر آپ کو بلیں گی جانے مانے وہ لیڈرز کی جیونیاں آتما کتھائیں ڈھرو اپنیاس اور کئی طرح کی آڈیو بگز بھی یاد رکھئے لٹ 50 یہ کوڈ صرف پہلے پانچ سو سبسکرپشن پر ہی اپ لگ دے باقی جانکاری کے لئے ڈسکرپشن میں دیا لنک آپ چیک کر سکتے ہیں لوٹتے ہیں کس سے پر آج ہم آپ کو سنائیں گے کہانی ہری سنگھ نلوہ کی آج کے ای دن یعنی 28 اپل 1791 کو گجرہ والے میں ہری سنگھ کا جنم ہوا تھا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا ریپیٹ کروا دیا سال 1967 میں آئی فلم اپکار کا گانہ آپ نے سنا ہوگا مردیش کی دھرتی سونا اگلے اس گیت کے دوسرے انترے میں گلشن باورا جو کی گیتکار ہیں وہ لکھتے ہیں رنگ ہرا ہری سنگھ نلوے سے رنگ لال ہے لال بہادر سے رنگ بنا بسنتی بھگت سنگھ رنگ امن کا ویر جواہر سے لال بہادر بھگت جواہر یہ نام ہم نے سنے ہیں ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں لیکن ہری سنگھ نلوہ کا نام کم سنا ہوگا آپ نے انٹرو کے لئے ایک ٹریویا سے بہتر کچھ نہیں ہوگا سال 2014 میں آسٹریلیا کی ایک پتری کا بلینئر آسٹریلینز نے اتحاس کے دس سب سے مہان ویجیتاؤں کی سوچی جاری کی اور اس سوچی میں ہری سنگھ نلوہ کا نام سب سے اوپر تھا ریسرچ کے دوران کئی جگہ ہمیں ہری سنگھ نلوہ کے بارے میں ایک قصہ پڑھنے کو ملا وہ یہ کہ پاکستان اور کابول میں مائم بچے کو یہ کہہ کر چھپ کراتی تھی کہ چھپ سا ہری راگلے یعنی چھپ ہو جا ورنہ ہری سنگھ آ جائے گا پہلے لگا کہ اپنے ہیروز سے لگاو کے چلتے یہ کہانیاں بنا دی گئی ہوں گی لیکن پھر دہ ڈان میں جو کی ایک پاکستانی اکبار ہے اس میں پترکار کا لیک ملا ماجد شیخ ان کا نام ہے ان کا یہ لکھتے ہیں بچپن میں میرے پیتا ہری سنگھ نلوہ کی کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ کیسے پتھان یوسف زی عورتیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ڈراتی تھی کہ چھپ سا ہری راگلے یعنی چھپ ہو جا ورنہ ہری سنگھ آ جائے گا ریسرچ ویسے میں نے کہا کہ ہماری ریسرچ کے دوران کمل جی کرتے ہیں لوٹتے ہیں کس سے پر گرنانک دیو یونیورسٹی کے پور ویس چانسلر ڈاکٹر ایس پی سنگھ ان این ایکسپرس کے ایک لیک میں اس بات کی پشتی بھی کرتے ہیں کہ ہری سنگھ نلوہ سالوں سے افغان لوگ کتھاؤں کا حصہ رہے ہیں اپل جاتی میں پیدا ہوئے ہری سنگھ کا نام نلوہ کیسے پڑ گیا اس کے پیچھے کی کہانی تھوڑی دلچسپ ہے کہتے ہیں کہ ایک بار ہری سنگھ شکار پر نکلے وہاں ان کا پالا باگ سے پڑا ہری سنگھ نے اکیلے ہی باگ کو مار گرایا اور جب یہ خبر مہاراجہ رنجیت سنگھ تک پہنچی تو انہوں نے کہا واہ میرے راجہ نلوہ نلس یہاں ارث راجہ نلس ہے جن کا ذکر مہا بھارت میں نل دمینتی پرسنگ میں آتا ہے یہیں سے ہری سنگھ کا نام ہری سنگھ نلوہ پڑ گیا اس کے علاوہ ایک اور نام تھا ان کا باغمار باغہ جتین کی یاد آتی ہے ان کا سن کے نام ہری سنگھ کے اوبر کچھ تیرہ سال کی تھی جب وہ پہلی بار مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں پہنچتے ہیں ایک سمپتی بیباد کے چکر میں ہری سنگھ لاہور پہنچے تھے اس دن دربار میں کشتی کا آئیوجن رکھا گیا تھا ہری سنگھ نے دیکھا کہ مہاراج رنجیت سنگھ ایک پہلوان کا سممان کر رہے ہیں تب ہری سنگھ نے مہاراج سے کہا میں انہیں کشتی میں ہرا دوں گا جن کا سممان ہو رہا ان پہلوان کو لے کے کہا مہاراج نے پرمیشن دی اور کشتی کا آئیوجن ہوا کیونکہ چیلنج کیا گیا ہے پہلوان کو اور چیلنج کے بعد جنرلی یہی ہے کہ آپ کا دعوت اب تک ہی رہتا ہے جب تک آپ جس نے چیلنج کیا اس کو ہرا نہیں دیتے تو دونوں پارٹیز پھر لڑتی ہی ہیں کہتے ہیں کہ اس کشتی میں ہری سنگھ نے اپنے سے کہیں بڑی عمر والے پہلوان کو پچھار دیا تب مہاراج رنجیت سنگھ نے ہری سنگھ کو اپنے پرسنل گارڈ کے روپ میں مطلب نیوک کر لیا جلدی ترقی کرتے ہوئے ہری سنگھ سکھ سینہ کے کمانڈر بھی بن گئے کیونکہ ٹیلنٹڈ تھے مہاراج رنجیت سنگھ سکھ سامراجوے کو پششی میں کابل تک فیلانا چاہتے تھے سو انہوں نے ہری سنگھ کو اس کی ذمہ داری دے دی سولہ سال کی عمر میں پہلی لڑائی لڑتے ہوئے ہری سنگھ نے کسور کو سکھ سامراج میں ملایا اٹھارہ سو ستائیس تک آتے آتے وہ اٹاک تک جیت چکے تھے اٹک لیکن پیشاور پر اب بھی کابل کے شاسک دوست محمد کا قبضہ تھا جس کو گیسٹ بلایا تھا تب تک ہری سنگھ کی خیاتی اتنی پھیل چکی تھی کہ جب انہوں نے پیشاور کی اور حملہ کیا تو افغان سپاہیوں نے بینا لڑے ہتھیار ڈال دیئے اپنی زندگی انہوں نے بیس سے زیادہ لڑائیوں میں خالصہ سینہ کو لیٹ کیا اور اٹھارہ سو تیرہ میں اٹک اٹھارہ سو چودہ میں کشمیر اٹھارہ سو سولہ میں محمود کوٹ اٹھارہ سو اٹھارہ میں ملتان اٹھارہ سو بائیس میں منکیرہ اٹھارہ سو تیس میں نو شہرہ کو سکھ سامراج میں ملایا بیٹل لورلز ہیں اٹھارہ سو چوتیس میں پیشاور پر قبضہ کرنے کے بعد ہری سنگھ جمرود کی اور بڑھے جو خیبر پختونوا میں ایک دم بارڈر پر تھا اٹھارہ سو چھتیس کے اکٹوبر مہینے میں ہری سنگھ نے جمرود کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا یہاں سے خیبر دررہ ایک دم ایک ہاتھ کی دوری پر دا مطلب بلکل قریب دوست محمد جانتے تھے کہ ایک بار سکھ فوج نے خیبر دررے کو پار کر لیا تو جلد ہی کابل بھی ان کے قبضے میں ہوگا دوست محمد نے اپنی فوج کو اکٹا کیا وہ فیراک میں تھے کہ کب موقع ملے اور کب وہ جمرود اور پیشاور کو دوبارہ اپنے قبضے ملے افغان فوج کو اتنی بار ہار کمو دیکھنا پڑ گیا تھا کہ ان کے حوصلے پس تھے اس نئے کمانڈر کے وجہ سے اسی لئے انہوں نے حملہ تو نہیں کیا لیکن خیبر دررے کے پاس اپنی فوج کو تینات کر دیا سینہ کے اگوائی دوست محمد کے پانچ بیٹے کر رہے تھے اس بیچ 1837 میں لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتر کی شادی کائوجن ہوا برٹش فوج کے کمانڈر ان چیف ہینری فین کو اس شادی میں سپیچل گیسٹ کے طور پر بلائیا گیا تھا یہ شکتی پردرشن کا موقع تھا اسی لئے پورے پنجاب کی فوج کو بھی لاہور بلائیا گیا تھا ہری سنگھ نے خطرے کو دیکھتے ہوئے پیشاور میں ہی رکنا چنا جمرود کے قلعے میں بھی صرف 600 سینک بچے تھے جب دوست محمد کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے فوج کو جمرود کو گھیر لینے کا دیش دے دیا ہری سنگھ نے مدد کے لیے جانے کی ٹھانی لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ان سے تب تک روکنے کو کہا جب تک لاہور سے اور مدد نہ آ جائے جمرود کے قلعے میں 600 سپاہی اور کمانڈر مہان سنگھ اکیلے پھسے تھے ان کے پاس رسط بھی لیمٹیٹ تھی اس لئے ہری سنگھ ان کی مدد کے لیے جمرود کی اور نکل ہی گئے افغان فوج سنگھ میں بہت عدیق تھی لیکن جب انہوں نے پتا چلا کہ ہری سنگھ نلوہ آ رہے ہیں تو افغان فوج میں پینک پھیل گیا 20 لڑائیوں میں انہوں نے ہری سنگھ کے ہاتھوں مات کھائی تھی دونوں سیناؤں میں جنگ ہوئی اور 28 اپری 1837 کے روز جنگ میں ہری سنگھ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے انہوں نے اپنی فوج کو آدیش دیا کہ اگر ان کی موت ہو جائے تو اس کی خبر باہر نہ جانے پائے اگلے چار دن تک ہری سنگھ کے کپڑوں کو کلے کے باہر سکھایا گیا افغان فوج ہری سنگھ سے اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ انہوں نے اگلے چار دن تک سیدھے حملہ نہیں کیا بلکہ دور سے کلے پر گولی باری کرتے رہے چار دن بعد جب انہیں خبر لگی کہ ہری سنگھ نہیں رہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی لاہور سے سکھ رین فورسمنٹ جمرود تک پہنچ چکی تھی فوج یہ دیکھتے ہو افغان فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور جمرود اور پیشاور کو بچا لیا گیا ہری سنگھ کی برتیوں سے سکھ سامراجی کو ایک بڑا جھٹکہ لگا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کابول کو اپنے قبضے میں لینے کا سپنا پورا نہیں کر پائے افغان لڑا کے جن کے چلتے کابول کو سامراجیوں کی قبرگاہ کہا جاتا تھا ان کے سامنے ہری سنگھ نے 20 لڑائیاں لڑی تھی اور سب میں جیت بھی حاصل کی تھی اسی کے چلتے مہاراجہ رنجیت سنگھ بڑے چاو سے ہری سنگھ کی جیت کے قصے سب کو سناتے اتنا ہی نہیں انہوں نے کشمیر سے شال مگا کر ان پر ان لڑائیوں کو پینٹ بھی کروایا تھا ایک شال کی قیمت تب پانچ ہزار روپے ہوتی تھی سوچئے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ٹائم کی بات ہو لی آج آپ پیسے میں مول نہیں لگا سکتے ہری سنگھ نلوہ کی آخری اچھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی راک کو لاہور میں کشتی کے اسی اکھاڑے میں ملا دیا گیا جس میں انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی لڑائی جیتی تھی تاریخ کیسے اپیسوڈ کو لکھا تھا ہمارے ساتھی کمل نے اور کیمرے پر ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست جتن نے دیکھتے رہیے دیلالن ٹاپ